سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تک آج میں نے کہا کہ آپ کو نیچہ کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو بھی ہم جانے ایک ایک ٹی فائل میں لگانے کا فسکہ ہے کہ اگر آپ نے بلوگ دیکھا ہو تو میں نے کہا تھا کہ بھئی اپنے آئیڈیاز کو کسی بھی پیپر پر اتاریں تاکہ وہ آپ کے ذہن سے مسپلیس نہ ہو جائے ذہن میں ذہن نشین رکھیں اور کچھ بھی ہو فائل ضرور تک دیگلیں اور پھر اپنے ذہنی آئیڈیاز کو مسلسل جائزہ لے جائے رہیں بار بار کے جائزے کے بعد اگر اتفاق سے کوئی آئیڈیاز کے کام کے محسوس نہ ہو تو آپ اسے نکال باہر کریں کوئی مسلسل نہیں ہمارا دماغ ہماری اور آئیڈیاز آ جائیں گے جی جناب تو اپنے آئیڈیاز کو کاغذ پر ترطیب جیدیے اس کی دو خاص وجوہات ہیں کہ جب یہ تصوری تصوری حاکی قطعی شکل استیار کر لیں تو اچھی طرح سے جانچ کریں اور اس میں کمی بیشی اور خامیوں کو دور کریں اور دیکھیں کہ اس کی نوک پلک سکوارنے میں کچھ چیز کی کمی تو نہیں رہے گی پھر اپنے آئیڈیاز کو کسی بھی خواہشمند کسٹمر ملازمین بوس یا کسی کو فروغ کے لیے پیش کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا ظہور ہوگا جو اس کو خرید سکتے گرمیوں میں ایک دن انشورنسی کمپنیوں کے دو سیزمانوں نے مجھ سے رابطہ کیا وہ دونوں انشورنس کام پر کام کرتے تھے اپنے طور پر پالیسی کی فروغ کے سسلے میں بہت پرجوچ تھے جاتے جاتے دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری ضرورت کے پیشی نظر چند تبدیلیاں کر کے مکمل پلان کے ساتھ میرے پاس نہ دیں لیکن کریں کہ ہر کام ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز ہم کر سکتے ہیں آپ کا ذہن اس کو طریقہ دھون لیتا ہے کہ اس کو کس طرح انجام دینا ہے ناممکن یہ کام نہیں ہو سکے گا میں یہ کام نہیں کر سکتا ان الفاظوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کل ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی